اسلام علیکم میں ہوں شاہر اصول آپ دیکھ رہے ہیں تیکنولوجین دوست آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں میموری کے بارے میں ہمارے کمپیوٹرز لیپ ٹاپس یا سمارٹ فون میں جو میموری ٹائپ ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کی دو قسم کی اقسام ہے جس میں سے ایک کو ہم ریم کی نام سے جانتے ہیں جبکہ دوسری کو روم کے نام سے جانتے ہیں ریم یعنی رینڈم ایکسس میموری یا پھر اسے ہم آرزی میموری بھی کہتے ہیں آرزی میموری اس لیے کیونکہ اس میموری ٹائپ میں جب تک کرنٹ کی ترسیل جاری رہتی ہے تب تک اس کے اندر ڈیٹا محفوظ رہتا ہے لیکن جیسے ہی اس میموری ٹائپ میں کرنٹ منقطع ہو جاتا ہے کرنٹ کی ترسیل منقطع ہو جاتی ہے تب اس کے اندر کا سارا ڈیٹا بھی ختم ہو جاتا ہے دوسری جو ٹائپ ہے جسے ہم ریڈ آنلی میموری کے نام سے جانتے ہیں یہ ہمارے ڈیوائسز میں ہمیں ہارڈ ڈیسک میموری کارڈ یا پھر انٹرنل سٹوریج کی شکل میں ملتی ہے ریڈ آنلی میموری کو ہم مستقل میموری ٹائپ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہے کہ اس میں کرنٹ کی ترسیل جاری رہے ہے یا پھر منقطع ہو جائے لیکن اس کے اندر ڈیٹا ہمارا محفوظ رہتا ہے یہ ساری انفرمیشن تقریباً آپ لوگ جانتے ہوں گے آپ لوگ میں سے تقریباً سب لوگوں کو پتا ہوگا آج کی بیڈیو کو مقصد یہ انفرمیشن دینا نہیں تھا بلکہ آپ کو اس جدید میموری ٹائپ کے بارے میں بتانا تھا جو حال ہی میں شنگائی کے فیوڈن یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے تحقیق کے بعد یہ نئی جو قسم ہے میموری کی اس کو ایجاد کیا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ہائیبریڈ میموری میموری کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میموری میں پرانی دونوں میموری کی صلاحیتیں شامل ہیں یعنی کہ اس کو آپ ریم یا روم دونوں کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو نئی میموری ہے ہائیبریڈ میموری یہ سیمی فلوٹنگ گیٹ ٹیکنالوجی پر کام کرتی ہے اور یہ والاٹائل یا نون والاٹائل دونوں ٹائپ پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے اس میموری ٹائپ کی کہ یہ میموری ٹائپ پرانی میموری ٹائپ کے مقابرے میں ایک لاکھ گنا زیادہ تیزی سے ڈیٹا گل لکھ سکتی ہے اور ایک اور خاص بات اس میموری ٹائپ کی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو میموری ٹائپ ہے اس میں آپ ڈیٹا لکھتے وقت یہ بھی سیلیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا ڈیٹا اس میموری میں کتنی دیر تک یا کتنے عرصے تک محفوظ رکھنا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں بہت ہی جلد ہمیں ہماری تیتی بھی ٹیکنالوجی کی ڈیوائزز سے اس کے اندر یہ نئی ہائیبریٹ میموری جو ہے ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی دوستو یہ تھی کچھ انفورمیشن نئی میموری ٹائپ کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ